پھر اس کے بعد کیا ہوا لوگوں نے کہا کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو نہ میں منع کرتا ہوں نہ سجیسٹ کرتا ہوں تم جس کو چاہو بنا لو لوگوں نے کہا آپ کے بیٹے کو بنا لے حضر حسن کو انہوں نے کہا میں مشورہ نہیں دیتا ہوں اگر میں بول کے جاؤں گا تو حضرت ابو پکر صدیق کیوں سنت کو زندہ کروں گا اور اگر نیوٹرل چھوڑ کے جاؤں گا اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کے جاؤں گا کیونکہ انہوں نے کسی کو نامنیٹ کر کے نہیں گئے لہذا میں ان کی سنت زندہ کرنا چاہتا ہوں لہذا تمہاری مرضی ہے کر لو کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹا کا خلیفہ ہونا یہ کوئی جرم نہیں ہے لیکن پبلک چونے ہم نہیں بولتے پھر اس کے بعد جہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کے جو معاملہ آیا دس پندہ منٹ آر میں جہاں میں کنکلور کر دوں گا کہ حضرت حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردوہ خطبہ دے رہے تھے اب وہ اچھلتے کتے آگئے اتنی چھوٹے سے دو ہجری میں تو جہاں شادی ہوئے تیسری ہجری میں حضرت حسن ہوئے چوتھے ہجری میں جہاں حسین ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال کیا ہے تو وہ سات سال کے تھے وہ چھے سال کے تھے تو چھوٹے سے دوڑتے ہوئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں اٹھایا ادھر گھمایا ادھر گھمایا اور پھر بولے کہ یہ میرا بیٹا سید ہے اور یہ انشاءاللہ مسلمانوں کے دو جماعتوں کے درمیان یہ صلح کا کاؤز بنے گا تو پشارت پہلے سے دیئے پھر جب یہ معاملہ ہوا انہوں نے فوج کو ارگنائز کیا چالیس ہزار فوج تیار ہوئے ہیں اور پھر یہ بڑے کوفہ سے کہ میں چھوڑوں گا نہیں خلیفہ میں بنا ہوں تو اب نئی تازگی کے ساتھ میں لانچ کروں عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ دیکھے کہ امیر مابا کہا کہ آرہی یہ لو تو موت حلال بیعت کر کے آرہے ہیں یہ تو ٹکہ بوٹی کیے پر کہہ رہیں گے نہیں یہ مر جائیں گے یا مار دیں گے کہا کیا کرنا چاہیے کہا سلح کرنے کو پیشکش کرو کہا ٹھیک ہے تو دو آدمی کو بھیجے کے سلح کے لئے آپ قرآن میں پہلے سے سلح انفال میں موجود ہے کہ جب کوئی کافر بھی سلح کے لئے جہے بولے آپ کو سلح کرنی ہے یہ مت دیکھو کیا گھٹا ہوگا کیا فائدہ ہوگا لہذا اس کے لحاظ سے ہو وہ سلح کے جہے بولے کہ ٹھیک ہے میں کچھ کنڈیشن لگتا ہوں حضر امیر معاویہ نے کہا کہ میں بلینگ کاغذ دیتا ہوں جو شرائط لکھنا چاہے آپ لکھ دیجئے لیکن خلافت میرے حق میں دے دی تو آپ یقینی بات ہے کہ دو بھائی میں لڑائی ہو جاتی ہے تو جو حق کو چھوڑتا وہ ہی بڑا پن کا ثبوت دیتا نا تو حضرت حسن نزی اللہ تعالیٰ نو بڑا پن کا ثبوت دی کہ گرچہ تو ریل میں خلیفہ میں ہوں لیکن مسلمانوں کے جو ہے اس کی عوض سے نکالنے کے لئے میں آپ کو اپنا حق آپ کو دیتا ہوں لیکن تین چار کنڈیشن کے ساتھ پانچ کنڈیشن انہوں نے سوچا کہ یہ سیف سائٹ ہے اب پھر ایک لاسٹ بات بھی تھی جو میں بتاؤں گا کہا پانچ کنڈیشن کیا آپ کا کہا نمبر ایک آپ خلیفہ بن جائیں گے تو قرآن اور حدیث کے مطابق آپ حکمرانی کریں جیسے تمام خلفہ راجدین کیے ہیں نمبر ایک نمبر دو پولٹیکل ونڈیٹا نہیں کریں گے جو ہمارے ساتھی ہتھیاتھ ڈال دیں گے یا ہمارے ابو کے ساتھی ہتھیاتھ ڈال دیں گے تو پھر ان کے ساتھ انتقامی کاروائی نہیں کریں تو یہ بھی نہیں ہوگا نمبر تین پانچوہ حصہ جو قرآن میں آیا ہے اللہ رسول اور اہلِ بیعت کے لئے تو وہ پانچوہ حصہ سب خلفہ راجدین دیتے آئے ہیں تو آپ بھی دیتے رہیں گے کہا کہ یہ بھی اکی نمبر چار آپ جب انتقال کر جائیں گے تو آپ کسی کو اپنا جانشی نومنٹ کر کے نہیں جائیں گے اس امت کو شورا کے حوالے کر دیں گے پھر امت جس کو چاہے گے بنا لے گی تو پھر کچھ ہی روز آپ کی زندگی تک ملوکیت رہ گی پھر یہ ہو جائے گا بات سمجھ میں آئے تو اس طرح سے چار پانچ انہوں نے کنڈیشن لگا دیئے تو ان کو لگا کے سیف سائیڈ ہے بڑپن بھی ہو جائے گا اور ایک بہت بڑی موبند بھی ہو جائے گا موبند کیا ہوگا سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آپ شروع دن سے مومنٹ کس پر کھڑا کیے ہیں قاتلین عثمان بدلالو بدلالو لیجئے میں آپ کو فری ہینڈ دیتا ہوں آپ جتنا آسان سمجھتے ہیں کہ قاتلین عثمان سے بدلالو تو میں آپ کو فری ہینڈ دیتا ہوں خلافت آپ کے حق میں دیتا ہوں آپ بدلالو لے کے دکھائیے تب آپ کے نیت پتا چل جائے گی کہ آپ کے نیت میں کیا ہے قاتلین عثمان کا بدلالو لینا چاہتے ہیں یا پھر اور چی لینا چاہتے ہیں حکومت لینا چاہتے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ 20 سال کے اندر میں ایک آدمی سے بھی قاتلین عثمان کا بدلال نہیں لیا گیا تو اس سے پتا کیا چکا تو وہ ایک ایشو تھا نوٹ بندی سے سمجھئے فیک کرنسی پکڑنا نہیں تھا بلکہ الیکشن کی پلاننگ تھی تو اس لحاظ سے یہ جو پانچ شرائط تھے پانچوہ شرائط کیا تھا چار تمہیں بتا دیا تھا پانچوہ شرائط یہ تھا کہ آپ کے ممبروں سے ہمارے خاندان والوں پر جو گالم گلو جا لانت بھیجی جاتی ہے اس کو فوراں اسٹاک کرائیں گا انہوں نے کہا ہم کرائیں لیکن پانچ شرائط میں سے صرف ایک شرائط کو چھوڑ کر کے اور کوئی شرائط پوری نہیں لانت و ملامت وہاں سے کنٹینیو جاری رہا بنو امیہ کا تو ایک ہی سلوگن تھا علی پہ لانت علی سے محبت کرنے والوں پہ لانت ایک صحابی نے ڈانٹا بھی کہ تم سمجھ رہو کہ کیا بولنے ہو کہ کیا علی سے محبت کرنے والا علی سے سب سے زیادہ محمد صاحب محبت کرتے تھے تم کس پہ لانت بھیج رہو ایک ہی سلوگن تھا پورے یہ پورے حدیث میں دکھا سکتا ہوں کوئی ایسی بات میں بعد میں بھی کنٹینیو جاری رہا پھر پولٹیکل ونڈیٹا بھی شروع رہا ایک ایک کوئی بھی موہ کھولا اس کو قتل کر دیا پھر جہاں آپ جانتے ہیں پرانا حدیث پہ چلنے کے بجائے وہ تو حدیث کھولوں گا تو پھر آپ کہیں گے کیا کھول گا سونا چاندی مردوں کے لئے حرام تھا وہ شروع ہو گیا شراب حرام تھا وہ شروع ہو گیا یہ سارے چیزیں ہیں معاملے جہاں وہ آپ تھوڑے سے پڑھیں بھی آپ بھی کام کریں آپ پھر جو لانش تھا سب لوگ آگے کہتے ہیں دیکھئے آپ تو کہتے ہیں قرآن حدیث کے مطابق یہ یہ کر رہے ہیں انہوں کا سبر کرو مسئلہ نہیں ہے پھر کوئی دیکھئے اس کے ساتھ ایسا گصہ کیا آجا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کیونکہ جب ایک مطلب ہم حاکمان لیے ہیں جب بلکل انڈ حد تک نہیں کریں گے تب تب ہم خروج نہیں کر سکتے سبر کرو اسی درمیان میں ان کو زہر دے کر کے مار دیا گیا شہید کر دیا گیا تو حد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب ریپورٹ پہنچی ہے تو القما رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں وہ ان کے پاس گئے بولے کہ ایک خبر ملی ہے تم کو کہا کیا تو حسن کا انتقال ہو گیا نا تو کہا انہا لیلہ و انہا الی راجعہ حسن رضی اللہ انتقال کر گیا کہا آرہ اس کے انتقال پہ تم کو افسوس ہے انہا لیلہ پڑھا کہا آرہ انہا لیلہ نہیں پڑھیں گے تو اور کیا پڑھیں گے ان کا ایک چمچہ بیٹھا ہوا تھا کہا آرہ وہ کیا تھا آگ کا ایک گولہ تھا بجھ گیا تو ان کو قصہ آیا پھر جو لمبی حدیث ہے تو آپ سمجھے کہ کیا معاملہ تھا ان کو زہر دیا گیا زہر کسی نے دیا کلیریفائی نہیں ہے لیکن آپ جانتے ہیں دنیا میں جب مجرم نہیں پتا چلتا ہے تو جو بینیفیشری ہوتا ہے اسی پر جہاں مائن جاتا ہے آگ کا گولہ کیوں تھا کہ جو شرائط ہوئے تھے یہ آگ کا گولہ تو ہے تو یہ آگ کا گولہ پوری لکڑی میں آگ لگا سکتا ہے یہ اگر کھڑا ہو جائے کہ دیکھو شرائط پورے نہیں ہوئے ہم پھر واپس لگتے ہیں سارے ان کے ساتھ چالیز دار پھر شروع ہو جائیں لہٰذا آگ کا گولہ تھا بجھ گیا ایک منان ہے الحمدللہ انہا لیللہ کیوں بڑھیں تو پھر سب لوگ جہاں آپ شکایت لے کر گئے حضر حسین کے پاس آنے لگے کہ دیکھیں یہ کیا ہوا حضر حسین جب بگل میں آئے ہیں ان کا جب ایک مرتبہ بیت الخلا گئے ہیں تو وہاں پہ وہ میٹنگ ہوئی ہے تو پھر واپس آئے ہیں تو بولے کہ بیت الخلا گیا تھا لیکن مجھے قیہ ہوئی ہے اب میرا کلیجہ کٹ کے گرا ہے کیونکہ کنٹینیو مجھے زہر دیا جا رہا تھا لیکن اس پاس بہت سرز زہر دیا گیا تو حضر حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بتائیے اس کون دیا گیا آپ تو گیس کر سکتے ہیں انہوں نے کہا گئے میرے بھائی تم کیا کرو گے اس کو مار ہو گئے تو کہا ہاں ماریں گے کیوں نہیں ماریں گے جو ہمارے بھائی کو مارا ہم اس کو ماریں گے انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو گیس تو ہمارا پورا کنفرم ہے کہ کون مارا ہے لیکن یقینی بات ہے کہ کس نے بھی یقین ہے لیکن وہ شک کے آدارے میں تو ہے ہی 99% یقین ہے تو اگر جہا ہے اس نے 99% مجھے یقین ہے کہ کس نے بھی گیا میں بول دوں تو تم اس کو جا کے مار دو گے لیکن اگر تم مارو نہ مارو آخرت میں تو اس کے تباہی ہو نہیں ہوں لیکن اگر وہ ایک پرسنٹ جو چانس ہے کیونکہ میں عالم الگیب تو ہوں نہیں تو اگر اس کے وجہ سے کوئی معصوم مارا گیا تو پھر ہم لوگ پکڑے جائیں گے تو معاملہ تم کو ہم نہیں بتاتے ہیں جانے دیں لیکن ان کے شہادت کے بعد یہ پچاس ہی زری میں جو شہید ہو گئے پھر ان کے بعد سارے لوگ جو ہے جو گڑ بڑی کرتے تھے تو شکاہ جو حضر حسین کے پاس آتی حضر حسین نضی اللہ تعالیٰ نے پہاں کہتے تھے بھائی جو بھی ہو رہا ہے تھوڑا اگنور کرو 2019 آنے والے ہیں سمجھیں مطلب کہ ان کے انتقال کے بعد یہ امت کے حوالے کر کے جائیں گے ہی تو پھر جو ہمارے سب سے اچھے آئیں گے ان کو ہم خلیفہ بنا لیں گے لہذا انتقال لیکن انہوں نے جو چھ سال کے بعد چار سال پہلے ہی انہوں نے جو یزید کی بیگ لینا شروع کر دی تب ان کو موٹ خراب ہوا ہے یہ تو جو ہے ملوکیت کی آخری کل ٹھوکنے جا رہے یہ تو کیسے رو کس رہا کسی نظن دا کرنے جا رہے ابھی تک تو قرآن حکیم کے احکامات میں گڑ بڑی ہو رہی ہے یہ باپ کے بعد بیٹا بن گیا تب تو پھر نہیں ہوگا تو پھر انہوں نے کہا کہ حسین تو برداشت نہیں کرے اب میں ملوکیت کے ٹرین کو روپنے کوش کروں گا چاہے وہ سامنے گردن ہی لانے پڑے نہیں روپ پاؤں گا نہیں روپ پاؤں گا لیکن لائسنس تو نہیں دوں گا کیونکہ میں مان گیا تو پھر تو لوگ میرا حوالہ دیں گے حضرت حسین مان گیا تو تم کیا ہے آج جو سارے بادشاہوں کے حالت خراک ہوں اسی وجہ سے کہیں حسین ہی زندہ نہ ہو حسین کی اسپریٹ زندہ نہ ہو جائے لہذا ان کو شہید کیا گیا کربلا کے میدان میں وہ آپ کو معلوم لوگ کہتے ہیں کہ وہ جان مچانے کے لئے گئے رہے تھے کہ مجھے ادھر جانے تو ادھر جانے تو یزیز مجھے کچھ نہیں وہ ارگنائز ہونے چاہ رہے تھے کہ مکہ مدینہ تو ہمارے ساتھ ہے ہی پوفا کو ارگنائز کر لیں پھر ہم مہم لانچ کریں گے جیسے ہمارے والد نہیں کیا تھے بلکہ وہ تو جوڑتے ہیں پورا جیسے کہ میرے والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا نے اب وہ سفیان سے پوری زندگی لڑائی کی پھر میرے والد جو ہیں امیر معاویہ سے لڑائی کی اب میں دونوں بھائی مل کر کے تم سے لڑوں امیر معاویہ سے لڑنے کیا چلے ہو گیا اس کا عامل جماعت ہو اب میں یزیز سے لڑوں گا